اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں شامی کباب کی ریسپی رمضان میں بھی ان ادر وائز بھی بہت ہینڈی رہتے ہیں ونس آپ کے فریج میں بنے ہوئے رکھیں ہوں تو بس آپ انہیں نکالیں اگر اور کچھ بھی بنانے کا دل نہیں ہے تو انہیں بنا لیں اس پہلے آپ دال بھگو کر رکھنے اس کے بعد اس کو ابلنے کے لئے رکھنے اس میں موٹی لاچی نمک حلدی لال میرچ دارچینی لانگ کالی میرچ سب کچھ ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ پکائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے گلنا شروع ہو جائے تھوڑا زیرہ بھی ڈال دیں ونس تھوڑا دال گلنے لگ جائے تو آپ اس میں اپنے پیاز ڈال دیں ادرک لسن کا پیس ڈال دیں اور چیکن ڈال دیں چیکن ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے فریج میں کتنا کھانا ہوتا ہے جو ایکسٹرا رکھا ہوتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو جتنا آج کل پاورٹی ہے جتنا ہر کوئی افورڈ نہیں کرتا اچھا کھانا کھانا تو اس کو ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں کوئی ایسا سفید بوش کوئی ایسا ضرورت مند جس کو ضرورت ہو تو پلیز اس کے ساتھ شیئر کریں اس کو کھانا دے دینے سے بتانی آپ کو کتنی دعائیں مل جائیں گی this life is too short پلیز آپ اپنا فوڈ ویسٹ نہیں کریں share it with others who are in need تو بس اس طرح اس کو ڈھکن دے کر آپ پکائیں میں نے اس کے انتر دو آلو بھی ڈال دیئے تھے آپ کی دل ہو تو آلو ڈالیں نہیں تو نہیں ڈالیں دیکھیں ایک کلو دال تھی دو کلو چکن تھا اور اس سے میرے 128 شامی کباب بنے تھے تو آپ اپنے ساپ سے اپنی کونٹیٹی کر لیں once it's all dried up اس طرح سے اس کو evaporate ہو چکا ہے water بالکل اس طرح سے یہ مسالہ بن چکا تو اسے کولڈ کر لیں اور اس کو ایک بڑے سے کنٹینر میں شیفٹ کر لیں ساتھ ہی بلینڈر میں آپ دھنیا پدینہ ہری مرش ادرک ڈال کر ان کو اچھی طرح سے بالکل باریک چوپ کر لیں once they are چوپڈ تو آپ اپنے اس کے پر جو دال اور چکن کا مٹیریل بنا اس کے پر ڈال دیں اس کے پر لیمو نچور دیں یہ لیمو اور جو یہ فریش دھنیا پدینہ ان کے یہ بہت اچھا اروما بہت اچھا فلیور دیتے ہیں اور شامی کباب ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ بھی فریش میں پڑے رہنے کے بعد جب بنتے ہیں تو بہت زبادست بنتے ہیں سانویچز کے لیے پلاو کے ساتھ ویسے روٹی کھانے کے ساتھ بہت زبادست اس کے اوپر سے آپ نے تین انڈے ڈالنے اور پلکل باریک چوپ کر کے پیاس ڈالنے یہاں پہ جب پیاس چوپ ہونا آپ اس کا پانی ہاتھ سے نچور کے نکال کے پھر ڈالیں ورنہ بہت وہ سوگی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ اس کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر لیں اگر ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور دوری کنڈے سے بھی کر سکتے ہیں تو ہینڈ و لیٹر کوئی مسٹ نہیں ہے تو اس طرح سے بلکل باریک بھی نہ کریں تھوڑھ تھوڑھے چکن کے وہ شریڈز رہنے دیں وہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کے شامی کباب بنا لیں اور اس کو انڈا لگا کے آپ فرائے کر لیں اس طرح سے زبردست شامی کباب بنائیں اپٹو ٹو تری منس یہ فریجر میں رہ سکتے ہیں فریزر میں رہ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ریسپی پساندہ ہے دو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ